ہم پاکستانی بیٹھے بیٹھے غریب کیسے ہو رہے ہیں سال جب شروع ہوا تھا 2021 تو ہمارے حالات ایسے تھے کلرفل سال جب بینڈ ہو رہے تو ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں بالکل ہلکے پڑ گئے ہیں ساری چیزیں خراب ہو گئی ہیں میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس کی ذرا غور کیجئے گا یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے میرا ایک سوال ہے بلاول گھٹو صاحب سے بھی سوال ہے ڈالر جب سال شروع ہوا تھا تو اس وقت ڈالر جو تھا وہ تھا اللہ بھلا کرے آپ کا 51 روپیز کا میں نے پاکستانی بینک میں پیسے رکھوائے پاکستانی بینک میں جو میں نے پیسے رکھوائے وہ میں ڈالرز میں بھی ریسیب کر سکتا تھا فیس بک سے کیونکہ فیس بک کے لیے کووڈ میں میں بڑا کام کر رہا تھا اور فیس بک کی بہت ساری سٹارز آ رہے تھے بہت ساری اور چیزیں تھی ان میں ایزا کانٹنٹ میکر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ٹھیک ٹھاک ریوینیو اور اس ریوینیو پہ جو ٹیکس بنتا تھا وہ بھی ادا کیا ہے میں نے ڈیکلیئر کیا ہے وائٹ منی اچھا یہاں پر پیسہ تھا اس کو میں ڈالر میں لینے کے بجائے یہاں اس لیے رکھا پاکستانی بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اور پاکستانی بینک کی پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں اب یہ آج جب سال ختم ہو رہا ہے تو 151 سے ڈالر ہے 178 تو یہ جو میں بیٹھے بیٹھے غریب ہو گیا ہو اور میرے پیسے جو وہاں پڑے پڑے ملین سے کئی لاکھوں میں آ گئے ہیں تو سر اس کا حساب کتاب کون دے گا اس سال میں جو ہوا ہے یہ ذرا میرے پیسے تو واپس کر دیں یا تو ٹیکس کا پیسہ سب کا واپس کر دیں یا پھر آپ بتا دیں بلاول بھٹو صاحب اور عمران خان صاحب دونوں سمیدار ہیں کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ان کی حکومت ہے اور پلیز ہمارے پیسے جو ہے یہ جو بینک میں پڑے پڑے یہاں چلے گئے ہیں تو کیا کریں اب اس پہ ہم آپ بتائیں اس پہ اوپر تھوڑے سی ہمیں بتا دیجئے پھر جب کوئی اب جو بھی آپ کا فیورٹ پولیڈیشن ہے جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو ہو مریم نواز ہو شہباز شریف ہو یا پھر عمران خان صاحب ہو ان سے نظر سوال پوچھا کریں کہہ رہے مہنگائی کم ہوگی ان سے یہ تو پوچھیں کیسے اب میں کہتا ہوں میں ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان سیاسی تنظیم لانچ کر رہا ہوں مجھے کیوں آپ نے دیکھنا چاہیے ایک وقار زکا جو چوچوری حرکتیں کرتا ہے کبھی یہاں جا رہا ہے کبھی وہاں شو کر رہا ہے کبھی لڑکیوں کی باتیں کر رہا ہے کبھی پارٹی دکھا رہا ہے کیونکہ ختم نبوت کے لیے جو وہ لڑتا ہے وہ تو آپ کو یاد نہیں ہوگا جو یہاں پر وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے وہ بھی نہیں یاد ہوگا کیونکہ آپ جتنے پاکستانی حضرات ہیں آپ لوگ ہیں شخصیت پرستش کے اندر ایک گھرے ہوئے جو بندہ ذرا سی ڈیسنٹ بات کر رہا ہوں بے شک کر اب ٹھو جو بندہ شلوار کمیز میں آگے جی کیا ہول ہے ایسے کرے آپ اسے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی کیونکہ ڈالر اوپر چلا گیا تو یہ آپ کو پتہ ہے آپ بیٹھے بیٹھے ڈی ویلیو ریپ کا پیسہ یہ نیچے کیسے آئے گا اس کا طریقہ بتا دے اب میں کہتا ہوں جی میں اگر سیاسی تنظیم چلا رہا ہوں تو ہم تنقید پر تنقید نہیں کرتے ہم آئیڈیا دیتے اب یہ دیکھئے جی میں نے کہا تھا کہ دو ہزار انیس سے میں لگا ہوں کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا ایکچینج لیا ہے پاکستان میں کرپٹو کرنسی ہمیں لانچ کرنی جائے حوات چودری صاحب کے پاس گیا ان سے بڑی ڈیٹیل بات کی بڑے پرو تھے کرپٹو کے بارے میں بڑے ان کا یقین تھا اور انہوں نے بھی اس چیز پہ کہا ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں پاکستان کی اگر یہ ڈیجٹل پروڈکٹ لیک جیسے اجرک بیشتے ہیں جیسے آپ یہاں سے چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں جیسے یہاں سے آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں تو میں نے کہا میں ڈیجٹل ایکانومی گروہ کرنا چاہتا ہوں دو ہزار انیس سے بتایا اور پاکستانی انجینئرز کے طرح کروایا پیسے کمانے ہوتے تو کوئی رشین ہائر کرتا ہے انڈین ہائر کرتا اور اپنے پیسے بنا کے دبائی میں ٹاپا ٹاپ فراریاں چلا رہا ہوتا لیکن میں نے کہا نہیں ہم میں تو پاکستانیت بھری ہوئے کہ اپنے پاسپورٹ کی ویڈیو پر لائیں گے ڈالر کو نیچے لائیں گے لیکن ڈالر نیچے لانے کے لیے آپ ان سے نہیں پوچھ رہے اب یہ ایک جو ڈیجٹل پروڈکٹ ہے اس نے دیکھیں سال میں کتنی ترقی کر لی ایک سال میں یہ دسمبر میں پوائنٹ ٹرپل زیرو ایٹ کا تھا پوائنٹ ٹرپل زیرو ایٹ ڈالر ٹھیک ہے جی یہاں سے اگر جس نے بھی انویسمنٹ کی اس نے یہاں کیش آؤڈ کیا اور کیش آؤڈ کر کے اپنے پیسے والا آکے نکل گیا اور اب وہی جیسے کرپٹو میں ہوتا ہے کچھ لوگ فس جاتے ہیں کہ ہمارے تو پیسے فس گئے کسی نے ٹاپ پوائے کیا تو فس گیا لیکن ایک پروڈکٹ سے پاکستانی حکومت کو کتنا فائدہ ہو سکتا تھا نہیں سوچا میں نے کہا مجھے پاکستان میں ڈیجٹل ایکسچینج لانچ کرنے دیں جس طرح بائیننس ہے اور ایکشینجز ہے آج تک میں لڑ رہا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں دبائی سے جا کے کر لو لیکن میں کہتا ہوں پاکستان کے لئے کرنا ہے لیکن اس کے لئے بھی کچھ نہیں اب میں آپ کو ایک آئیڈیا دکھاتا ہوں اگر یہ آج ایکشینج لانچ کرنے دیں تو کتنے پیسے آسکتے ہیں بائیننس اس کو میں نے پاکستان میں اتنا مقبول کرایا کہ آپ میرا ریفرل دیکھیں آپ میری جا کے دیکھیں بائیننس کے اوپر چیزیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اتنا زیادہ ٹریفک لگر گیا وقار زکا 76 بلین یہ ایک دن کا پوری دنیا سے کم آتا ہے چلو یار ہم جو ایکشینج بنائیں گے بہت ہی بیکار ہوگا تھرڈ گرنٹ ہوگا اچھا بھی نہیں ہوگا لیکن کیا اس پورے مارکٹ میں سے ہم کچھ شیئر نہیں لے سکتے تھے کیا وہ پاکستان کے پاس ریوینی نہیں آسکتا تھا اس سال میں ایک بلین بھی آ جاتا چلو میں لا کے دکھاتا آپ کو ایسا ایکشینج ہوتا کہ دنیا بھر کو یہاں لے کر آتا لیکن انہوں نے وہ ایکشینج نہیں کھولنے دیا اور ہم میں بھی پاکستان اور وقار زکا میں بھی پاکستانیت بھری بھی ہے یہ نہیں کہ دوبائی سے جا کے ایکشینج کھولنے وہاں سے جا کے امیر ہو جائیں وہاں سے پھر بھرم دکھائیں نیو یارک سے اور سین بی بی سی پہ آ رہے ہوں جتنے پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں وہاں ٹیکس دے رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو مدد کر رہے ہیں ہم تو ریمیٹرز بھیج رہے ہیں اوورسیز پاکستانی ہوئے پورا پاکستان ریپرنڈ کر رہے ہیں ایک ایکشینج کا ایڈیا میں نے یہ دے دیا ایک بلین ڈالر اس سے ابھی بھی آ سکتا ہے دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جتنے بھی پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے ایکشینج کام کر رہے ہیں ان کو میں اگر وزیر اعظم ہوں تو ابھی میں ان کو نوٹس بھیجوں وکیلوں کے طرق کے بھائی تین بلین ایک بلین جمع کراؤ تم دو ہزار اٹھارہ سے پاکستان میں کام کر رہے ہو سروس دے رہے ہو جبکہ کرپٹو پہ یہاں اگر پابندی ہے تو تم یہاں سروس دے رہے تو لاؤ پیسہ جمع کراؤ ابھی دو پیسے سعودیہ کا سارا کرز ان کو ہم احترام کے ساتھ واپس دے دیں گے تین بلین بائنینس کے لیے کو کوئن کے لیے ان میں سے کسی بھی ایکشینج کے لیے دینا کوئی بڑی بات دے پینلٹی رکھیں پیسے آ جائیں گے دوسرا ایڈیا ہو گیا ٹھیک ہے اب اپنے فیوریٹ پولیڈیشن سے وہ نا وکار دیں تو دو ایڈیا دے دیئے آپ کے پاس ہے تین بلین ابھی یہ جمع کراؤ دیں گے کیونکہ اگر آپ بولیں 4.3 ملین کا بکا ہے ایک میٹا ورس اب آپ بولیں گے اتنا ہمارا تھوڑی بکے گا بھائی دنیا میں گورے بیوکوف بن کے خرید رہے ہیں کوئی چیز تو ان کو بیچ دو کیوں نہیں بیچنا چاہتے ایک ملین تو لے آئی آتے ہیں اس سے پھر آجیں جی لیکن جی اب ہم نہیں کر سکتے میٹا ورس کا کیوں نہیں کر سکتے وہ میں بتاتا ہوں پاکستانی کیوں نہیں کر سکتے این ایف ٹی جی ایک آیا کہ جی ایک تصویر جو ہے میں نے دکھایا کہ جی ایک تصویر میں نے لی تھی دو پانچ ہزار ڈالر کی تو وہ ہوگی تھی دو لاکھ ڈالر کی فالو کرنا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ تصویریں دیکھیں کتنے کی بکی ایک یہ والی تصویر یہ یہ بکی ہے جی سکسٹی نائن ملین ڈالر کی چلو بھائی ہمارے ان سی اے کے انڈس ویلی کے کچھ لوگ بناتے تو چلو یار ایک ایک ملین کا کچھ نہ کچھ تو نکال ہی دیتے لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے ان ایف ٹی کا ہم میٹا ورس کا کام نہیں کر سکتے کیوں یہ تیسرا ایڈی ہوگا چوتھا یہ میں نے کہا جی ٹین اپ جو ہے ہم آپ کو پاکستان کی اپنی کرپٹو کرنسی بنا کے دیتے ہیں وینیز ویلا کچور پریزیڈنٹ ہے ٹھیک ہے اس نے سات سو پینٹس ویلین ڈالر ایک دن میں کیسے کیے جو آج تک کرپٹو کرنسی آئی بھی نہیں ہے اس نے کہا ہم آئل بیٹ کرپٹو کرنسی نکال رہے ہیں سات سو پینٹس ملین ایک دن میں اس کے پاس آئے اور اگر یہی بات عمران خان صاحب مان کے دوہزار انیس میں سن لیتے تو کتنا پیسہ آ جاتا ان کے بولنے پہ تو زیادہ آتا نا پاکستانیوں پہ اتنا بوجھ بھی نہیں ہم بنتے ان ان ملکوں سے پیسہ آتا جو کبھی پاکستان میں انٹرس نہیں لیتے یہ ایک اور آئیڈیا ہو گیا لیکن یہ سارے آئیڈیا جو ہیں وہ تیل ہو جاتے اور جب کوئی آئیڈیا دیتا ہے اور کرتا ہے تو عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی اپنا بندہ ضرور لیشتے ہیں کہتے ہیں چیک کرو یار یہ کیوں ہمیں سمجھا رہا ہے یہ کیوں میں بتا رہا ہے بھائی میرا پیسہ ڈی ویڈی ہو گیا میں بیٹھے بیٹھے 151 کے ڈالر سے وہاں چلا گیا میں نیچے آ گیا سارہ کو جو روپیز میں پڑھا ہوا ہے اس کا سر کوئی حساب کتاب کوئی جواب تو دے دیں یہ نہیں ہے جواب ہے بڑا پیارا جواب ہے چیک کریں 2019 سے میں واحد ہوں جو اکیلے جا کے بغیر وکیل کے لڑتا رہا نہ کوئی نیوز کوریج ملی نہ جیسے نے اس بات کو سمجھا کیونکہ کرپٹو کا نہیں بتا تھا تو نیوز کوریج کیا ملتی وہ لکھ دیتے ہیں درخواست گزار وہ یہ نہیں لکھتے وکار زکا بغیر وکیل کے جا کے سٹریٹ بینک اور سیکیریوڈک شنج کمیشن ان سب کے ساتھ لڑ رہا ہے جبکہ وہ اگر اپنا کام کرنا ہے تو باہر سے جا کے کہیں سے بھی اپنا ایک شنج لانچ کرے پاکستان میں وہ کیوں کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ اس وقت پیسہ کما کے یہاں لا سکتا ہے یہ جو ہم ادھار ایکانومی بنے ہوئے ہم کیا ہیں ادھار ایکانومی ادھر سے لیا پیسہ اس کو دے دیا اس کا ادھار اس کو دیا اس کا ادھار اس کو دیا ہم اس وقت بورڑڈ ایکانومی بنے ہوئے ہیں ہماری سب سے بڑی پروڈک کیا ہے ادھار مانگنا اور ابھی سے نہیں ہے یہ یہ ساری حکومتہ کا یہ چکر ہے یہ اب آپ دیکھئے اس کے پورے عوض میں جو سب سے بہترین انڈسٹری ہے جس کے لیے لڑ لڑکے میں پاگل ہو گیا اس کے بارے میں کیا جواب آیا ایتا فواد چودری صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم کرپٹو کرنسی کو ریگولیٹ کریں گے اس کا مطلب یہ کرپٹو مائننگ بھی گئی جو ہائیڈرو پاور سے کرنی تھی تھوڑے دنوں میں بین لگا دیں گے ہیسی تیسی کر دیں گے انڈریگولیٹڈ مارکٹ چل رہی ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے کچھ بھی نہیں لینا یہ کہہ رہے ہمیں ریگولیٹی نہیں کرنا کیونکہ فی ٹی ایف کا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے یہ ہیں وزیر اطلاب یہ یاد رکھیں عمران خان کے پوچھے بغیر فائنینس منسٹر کے پوچھے بغیر یہ اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے یہ انکہ نہیں ہے یہ پوری حکومت پی ٹی آئی کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اس کے اوپر بولتے ہیں یہ ایسی اٹھ کے نہیں بول دیتے کہ آپ میں کرپٹو یہ کوئی وزیر خزانہ ہے جو کہہ رہے ہیں یہ کہ آئی ٹی منسٹر نے جو کہہ رہے ہیں یہ وزیر انفرمیشن ہے ان کو یہ کہا گیا ہے پلان دیا گیا ہے تو انہوں نے بھولا ہے تو آپ دیکھیں جس انڈسٹری سے سب سے دہ پیسے لانے کے لیے لڑ رہا ہوں ایک تو ایک پاکستانی وکار زکا ٹائپ کا جو یہاں اتنی کام کرنے کے لیے سوچ رہا ہے اس کو کہہ دیا کہ بھائی آپ بھی کچھ نہ کریں باقی بھی کچھ نہ کریں اور کرپٹو کرنسی کو بھی بین کر دیں کیا کریں آپ بتائیں جس انڈسٹری سے پیسہ لانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب مجھ سے آپ کو کیا سبق ملا پاکستان کے لیے جب بھی آپ سوچیں گے پاکستان کے لیے جب بھی آپ کچھ کرنے جائیں گے کوئی نہ کوئی ایسا پخ ضرور ہے گی کہ آپ نہیں کر سکیں گے تو بہتر یہ پھر آپ اپنا کمائیں اپنا کمائے اپنا کرتے رہیں کیونکہ آپ لوگوں میں بھی تو مسئلہ ہے اپنے مشہور ترین فیورٹ ترین پولیٹیشن سے نہیں پوچھیں گے اور یہ نہیں کہیں گے ہمارے پاس وکار زکا آپشن موجود ہے کیا ہوا اگر وہ ایسے بولتا ہے کیا ہوا اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ایسا کسی کا مال تھا کے بیٹھ ہے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے بیٹھ ہے کوئی کیا عورتوں کی حقوق مار رہا ہے یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ باپردہ خواتین گھر سے بیٹھ کے پیسے کما سکتی ہے انٹرنیٹ جب تک پورے پاکستان میں نہیں دیا جائے گا ہم انٹرنیٹ فری کرنے کی بات کرتے ہیں جب تک روٹی کا پڑا مکان کا مسئلہ نہیں ہلوگا اور یہ آئیڈیاز میں نے دیئے تو ان سے پوچھو نا تمہارے پاس کیا ایڈیا ہے تم تو اس انڈسٹری کو بین کر رہے ہو تو کیا کریں کیا کرنا چاہیے وہی تفری والے شو بناتے رہے وہی اُلٹی بُلٹی حرکتیں کرتے رہے تو میرے پیارے دوستو نئے سال کے شروع آپ نے اپنے فیوریٹ پولٹیشن سے پوچھنا ہے کہ کیا کیا جائے ایسا آپ کے پاس ایڈیا کیا ہے ایگری کلچر میں اسرائیل آپ سے زیادہ آگے نکل گیا ہر چیز ٹکنالوجی میں وہ لے کر جا رہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ایگری کلچر کے ملک کے اندر ہم سارا کچھ باہر سے کیوں منگا رہے ہیں بھائی سارا کچھ تو ہم باہر سے منگا رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں یہاں پر کیا اگرہا ہے کیا کر رہا ہے کسان ہمارا اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ تو یہ پورا سال جو ہے جو پیسہ بھی فیس بک سے کمایا اگر ڈالر میں میرے دوستوں نے بولا فیس بک نے بھی بولا کہ would you like to take this money in America or anywhere else میں نے کہا no I need in Pakistan پاکستان میں تو ہم پاکستانی ایک آن میں کیسے بھیجیں گے میں نے کہا پاکستانی ایک آن میں بھیجیں عمران خان صاحب آ گئے ہیں اب میں ڈیکس بھی دینا چاہتا ہوں میں ہر چیز کروں گا مجھے پہلے بھی دے رہا تھا میں لیکن اب میں زیادہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ادھر روپیز رکھوں گا تو ڈالر کی ایسی تیسی پھیرے گی الٹا میرے روپیز کی ایسی تیسی ہو گئی چیلنج یہ وقار زکا نے ایک بات سمجھائی ہے اب وقار زکا کے گنس بولنا شروع کرتا ہوں